نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ پروگرام سچائی میں ایک بار پھر ہم آپ کا سواگت کر رہے ہیں آپ جس پرکار جانتے ہیں تو راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ کا وشیس پروگرام سچائی میں ہم سرکاری خبریں سرکاری سمچار اور سنکاری جانکاری آپ کے واسطے آپ کے گھروں میں لے کر آ رہے ہیں سو آج کے لیے آپ تیار ہو جائیے آج کی سچائی کے واسطے ہمارے سرینام دیش میں پریے دوستو بینالانززاک یعنی گریہ منترہ لے آپ کو پتا ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ہر ایک چھتر پر یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کام کرنے کے واسطے اور اسی پرکار ایک امتنار اپلیئرنگ کی شروعات جو یہ لوگوں نے کیے تھے اب یہ اپلیئرنگ کا خاتمہ یعنی اس کی سماپتی ہو گئی ہے پراماریمو اور نکیری میں یہ اپلیئرنگ جو کیا گیا اور اس میں اٹھاٹسی پرتیشت یعنی اختن تختک پرسنٹ خسلاخت یعنی اتنے لوگ اس میں پاس ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے پر یہ دوستو کی جو فارمنگ اپلیئرنگ آف دیلنگ ہے بینالانززاک کا اس میں بہت لوگ بھاگ لیئے اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو اس میں بھاگ لیتے ہیں تو یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں جو بھی منطرہ لیے کے پاس وہاں پر آپ اور بھی اچھی طرح سے کام کر پائیں گے وہ اندر پر ساتھ بابو رام بتا رہے ہیں جو اندر دیریکٹیر ہے پرسنیل ساکھ کے اس منطرہ لیے کے اندر ڈپلومہ ایت ریکنگ کے دوران انہوں نے ہر ایک کو سباشی دی اور بہت بہت انہیں بدھائی اور شب کا منائے جو پیش کیے ہیں اندر پر ساتھ بابو رام جی جو آگے بتا رہے ہیں اپنے بھاشن کے دوران کہ دیکھئے آپ لوگ جو گیان پرابت کی ہیں جو کینس آپ کو ملے ہیں اس کو آپ پریوک کیجئے گا آپ کے ساتھ میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں اور جو یہ اپلیڈنگ نہ کر پائے ہیں کسی کارن بس تو آپ کو بھی انہیں سکھانا ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ انہیں بھی سکھائیں کہ آپ بھی کیا کیا سکھے ہیں اور جس پرکار آپ جنتہ کی سیوہ کرتے آئے ہیں اپنے کام اپنی نوکری کے دوران وہ آپ کو بھی کرنا ہوگا اور خاص کر کے اس لیے منسٹیری بھی کوشش کرتے ہیں آپ پر اتنا دھیان دینے کے لیے اور آپ پر انفیسٹیر کرنے کے لیے آپ پر پیسہ لگانے کے لیے تاکہ آپ وہ کام جو آپ کرتے ہیں جس کام کے لیے آپ کو نوکری پر لیا گیا ہے وہ کام آپ اور بھی بہترین روپ سے کر سکے منسٹر مائک نورس علیم جو بین اللہ سزاک منترالائی کی منتری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ایک دیش میں اگر ہم جن سیوہ کرتے ہیں جنتہ کی سیوہ ہم جس پرکار سے بھی کریں ہمیں اس میں کافی دھیان پروک کام کرنا ہوگا کارن کی جنتہ کی سیوہ ہمارا دھرم ہے اور اس کے ساتھ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو منسٹیری ہے بین اللہ سزاکر ان کا ایک انگ ہے کہ جن سیوہ کس پرکار کیا جائے اور جن سیوہ میں ہم اور بھی بہترین روپ سے پیش آئے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آتے ہیں کوئی بھی کاغذات کے واسطے کوئی بھی کام کے واسطے وشیس کر کے بین اللہ سزاکر منترالائی کے پاس تو ان کی سیوہ اونچی کوٹی کا ہونا چاہیے مائک نور سالم جی آگے بتا رہے ہیں پری روستو کہ آپ کی جو سرکار ہے ہماری جو سرکار ہے یعنی اوفر ہے جس کو ہم کہتے ہیں انہیں ایسے ملازم چاہیے ایسے کاری کرتا انہیں ضروری ہے جو کام صحیح اور اندہ روپ سے کر سکے یہ کام میں آپ کی بھی بھلائی ہونا چاہیے اور دیش کی سرکار کی بھی بھلائی ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تمام ملازموں کو ضروری ہے جو ان کی آوشکتائیں ہیں وہ پورا ہو جانا چاہیے یہ آپلائی رنگ کو پرابت کرنے کے بعد یہ وشیس اوسر پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ فورت خزت الغمین امتنار آپلائی رنگ این این ٹوی یعنی دو بھاگ میں یہ امتنار آپلائی رنگ کیا گیا ہے اس میں اب بتایا جاتا ہے کہ بہت ایسے لوگوں کو یہ سکشہ پرابت ہو گئی ہے جو لوگ تعلیم حاضل کی ہے اس امتنار آپلائی رنگ کے دوران انہیں ساباشی تو دی جا رہی ہے بلکہ اس میں بھی اب سکھایا جائے گا کہ ایک جو کام آپ کرتے ہیں جو فنگسی آپ کے ہے تو اس آدھار پر اور اس ایک شطر پر آپ کو بھی آپلائی رنگ دیا جائے گا آپ کو سکھایا جائے گا کہ جس کام سے آپ دن بھر ویست رہتے ہیں اسی کام کے ساتھ آپ کو جوڑ کر کے اور ایک آپلائی رنگ کی تیاری بھی کی جا رہی ہے آج کی سچائے میں پریہ دوستو اوپن بار ورک ٹرنسپورٹ این کومیونکاتسی یعنی اووی تی انسی منترہ لائی کے طرف سے یہ خاص خبر ہے یہ لوگ آج کل بھی اور اس سے پہلے بھی بہت زیادہ کام کرتے آئے ہیں اور آج بھی یہ لوگ کرتے جا بھی رہے ہیں اور اس لیے منسٹر پیٹرک پینگل جو اس منترہ لائی کا اگواکار ہے یعنی منتری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمارا کام ہے کہ ہر ایک روپ سے ہم جو کام کے لیے یہاں پر رکھے گئے ہیں جو کام کے لیے ہمیں یہاں پر ٹھیرایا گیا ہے وہ کام ہم کرے اور جنتہ کو کسی پرکار کی شکایت کا موقع ہم نہ دے بتا جاتا ہے کہ آنٹونکومن انیفرسیٹیٹ کے میدان پر جو کام کاج کیے جا رہے ہیں تو وہ کام کاج کافی حد تک آگے بڑھ گئی ہے اور لوگ بہت ہی جور طور سے کوشش کر رہے ہیں یہ کام کو سماپ کرنے کے واسطے یہ جو پرویکٹ ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ پرویکٹ چار بھاگ میں باتا گیا ہے یعنی چار فاس میں یہ ہے اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک آن نیمنگس بدرائف ہے مطلب جو بنا رہے ہیں یہ کام جو اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں تو یہ لوگ کافی محنت کر رہے ہیں دن اور راک محنت کرتے ہیں اس کام کو سہی روپ میں سماپ کرنے کے واسطے بتایا بھی جا رہا ہے منیسٹر کے دوارہ اس میں نہ صرف ودیشی لوگ ہے بلکہ سرنامی لوگ بھی ہے جو مدد کر رہے ہیں اس کام کے واسطے اس کام میں بتایا جاتا ہے پریدوستو کہ جو عبدرخت خیفر ہے مطلب جو آدیش دیئے ہیں جنہوں نے یہ کام سونپا ہے کہ کام ہونا چاہیے تو وہ ہے ہمارے دیش کی سرکار اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ چار مہینہ کے واسطے یہ کام سونپا گیا تھا اور دھیرے دھیرے یہ کام کا انت اب نظر آ رہا ہے اور جود سے جود یہ کام جو سماپ ہو جائے گا یہ بھی بتایا جا رہا ہے پریدوستو کہ تین سو سٹیڈنٹ یعنی تین سو کشاتر جو اس بھون میں مطلب کی ایک کمرہ پاسکتا ہے وہاں پر رہنے کی جگہ پاسکتا ہے اور انہیں بھی بتایا جا چکا ہے کہ دیکھئے اپنا اپنا نام آپ کو ریگستر کرانا تھا اور آپ جو ریگستر کرا چکے ہیں تو اب بتایا گیا ہے کہ کنہیں یہ ایک کمرہ پانے کا موقع دیا جائے گا یہ جو پہلا فاس ہے یعنی پہلا بھاگ ہے تو یہ بھلے ہی کچھ زیادہ دن لگے یا لگتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بتایا جاتا ہے کہ آگے جو فاس آئے گا آگے جو بھاگ میں لوگ کام کریں گے تو وہ اور بھی کم سمیے میں پورا ہو جائے گا یہ سمیے پر آپ کو بھی بتایا گیا ہے منسٹر کا کہنا ہے کہ دیکھئے ویسے تو بہت زیادہ خرچہ لگا ہے اور ہوا ہے بلکہ ان کا یہی آشا ہے کہ جلد سے جلد یہ جو سٹیڈنٹ خباؤ ہے یہ بن کر کے اور تیار ہو جائے گا آج کی سچائے میں دوستو سپورٹ اینڈ یوگ ساک منترہ لے جو ہے یہ پھر آپ کے سامنے ایک وشیس خبر لے کر آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی وشیس پرستاؤ جو پیش کیئے تھے اور یہ پرستاؤ بہت خوب طور پر سویکار کیا گیا ہے جہاں علاقہ سرامکہ کی جنتہ کے سامنے ایک سپیل ٹائن خروننگن میں جو سوپا گیا ہے اور اس کا ادھاٹن بھی بہت خوب طور پر کیا گیا ہے جہاں کافی لوگ سرامکہ علاقہ کے آئے ہوئے تھے بتائے بجاتا ہے پریہ دوستو کہ بہت ایسے نوجوان جو یہاں پر آتے رہتے ہیں تو یہ نوجوان کو بھی کافی خوشی ہے یہ لوگ اپنی خوشی کا وشیس اظہار کیے ہیں اور منسٹیری فن سپورٹ این یوگ ساکھ کو بہت بہت دھنیوا دیئے ہیں کہ یہ منسٹیری خود اپنے دم پر بھی اور اسی علاقہ کے جو کاربار کرنے والے ہیں ان کی مدد سے یہ سپیل ٹائن کو تیار کیے ہیں بتائے بھی جاتا ہے پریہ دوستو اس وشیس سچائی کے پروگرام میں جہاں سپورٹ این یوگ ساکھ منترہ لے ایک بہت وشیس پرستاؤ پیش کیئے تھے مطلب کی ہر ایک گاؤں میں اگر ہو سکے تو ایک سپیل ٹائن کا آنا اور ہونا بہت ضروری ہے کارن کی آج کل کی جو بچے ہیں یہ زیادہ گھر میں ہی رہتے ہیں اور ان کو ہم پھر باہر لائیں تاکہ یہ تھوڑا کھیل کود میں اور اپنا سمائے بتائیں اور بہت زیادہ دیر تک اندر نہ رہے اس لیے انہیں اور پریریت کیا جا رہا ہے کہ یہ پرفولیت رہے اور بھی خزونت رہے اور اس کا جو سواست ہے یہ ہمیشہ بنا رہے منسر لالینی گوپال جو سپورٹ این یوی ساک کی منتری ہے وہ اپنے بھاشن کے دوران اپنی خوشی کا پورا پورا اظہار کیے اور ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے جولائی کی پہلی تاریخ سے ہم لوگوں نے کوشش کی ہے یہ کام کاج کرنے کے واسطے فتبال کمپتیٹسی ہم لوگوں نے بھی رکھے سارا مقامیں اور اس سے بھی کچھ آمدنی اندر آئے اور سپیل ٹرن کو ہم نے وعدہ کیے تھے اور وہ وعدہ آج نبھایا گیا ہے لگ بھگ تین مہینوں کے اندر اب یہ سپیل ٹرن بن کر کے اور تیار ہو گیا ہے سارا مقا علاقہ کے بہت سارے اندرنیمرس مطلب جس کو ہم لکال اندرنیمرس کہتے ہیں جو اسی علاقہ میں کوئی نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ پیسہ لگانے کے واسطے مطلب جتنا خرچہ ہوا ہے ان خرچوں میں ان کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پرویکٹ جو ہے یہ پرویکٹ اب ریالی سیر ہو گیا ہے مطلب کی یہ پرویکٹ اب سماپت ہو گیا ہے اور منسٹر گوپال نے وہاں جنتہ کو یہ سپیل ٹرن ڈانگ دے دی ہے اور سپیل ٹرن کے ساتھ ساتھ ایک زت مایر یعنی وہاں پر جب گھاس اونچا ہو جائے تو گھاس کاٹنے کی ایک مشین ہے بھی جو انہوں نے دان دی ہے ایک منسٹر ہونے کے ناتے اور اس کے ساتھ بھی کہے ہیں کہ دیکھیں دیسی جو وہاں کا ہے ان کا بھی اتردائی تو ہے ان کی زیمیداری ہے وہاں پر بھی دیکھ بھال کرنے کے واسطے اور اچھی طرح سے سمحانے کے واسطے آج کی سچائے یہاں سمابت ہوتا ہے پریلوز تو آشا بس ہی ہے کہ آپ نے پروگرام دیکھیں سنیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم پھر ضرور آپ سے ملیں گے آج کی سچائے کو لے کر کے جس میں سرکاری خبریں سرکاری جانکاری اور سرکاری سمچار آپ کے واسطے آپ کے گھروں میں ہم لے کر کے آئیں گے تب تک کے لیے ہرے کو ہم کہنا چاہیں گے شب دن اور میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار